اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی ماں کے نام سے بلایا جائے گا اور اس کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے دیکھیں ماں کی اپنی قدر و منزلت اس کا اپنا مقام لیکن ماں کی قدر و منزلت ثابت کرنے کے لیے ہم چیزیں بنا نہیں سکتے ہماری چیزیں بنانے سے اس کی قدر و منزلت نہیں بڑھ جائے گی اس کی جو قدر و منزلت ہے وہ ہے یہاں تک کہ ٹی وی پر مذہبی پروگرامز میں ہوسٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی میں نے اس طرح کی باتیں سنی ہیں اسی طرح وہ لوگ جو ڈرامے وغیرہ لکھتے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں اپنے ڈراموں میں نتیجتاً وہ ایکٹرز اور ایکٹرسز جب ٹی وی پر کہیں بیٹھتے ہیں اور رشتوں کی بات ہوتی ہے تو ماں کے متعلق اس طرح کہتے تھے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہم اپنی ماں کے نام سے بلائے جائیں گے اصل میں یہ بات حدیث کے بالکل خلاف ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم تدعون یوم القیامت بی اسمائیکم واسمائی آبائیکم فاحسنو اسمائیکم یعنی کہ انکم تدعون یوم القیامت بی اسمائیکم یعنی قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے بلائے جاؤگے واسمائی آبائیکم اور اس کے ساتھ اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤگے ماں کے نہیں کہا حضور نے کیا کہا باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤگے مزید برا فرمایا فاحسنو اسمائیکم تو اس لئے اپنے نام اچھے رکھا کرو تو اس لئے اچھے نام رکھنے کی ترغیب علماء دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نام سے تم قیامت کے دن بلائے جاؤ کیا خیال ہے وہ ایسی نام ہو بس کوئی اس لئے وہ نام جو مستحبات میں سے ہیں ان ناموں سے بلائے جائے سوچو نا جب ساری خلقت جمع ہو اور نام بکارا جائے کہ عبداللہ آ جائے سعدہ آ جائے فاطمہ آ جائے عائشہ آ جائے ایسے نام ہو نا خوبصورت خوبصورت نام ہو اچھے نام ہو انبیاء کے نام ہو صحابہ صحابیات کے نام ہو تو اس طرح کے نام جو ہمارے ہاں جو ٹرنڈ آج کل چل نکلیں کہ عجیب و غریب سے نام جو کبھی سنے نہ ہو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھنا تو بہرحال یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ مسند امام احمد بن حمل میں آتی ہے حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کے تحت حدیث 21,739 اور اسی طرح اسے امام ابی دعود نے روایت کیا ہے اپنی اس سنن میں کتاب العدب میں حدیث 4,948 اور اسی طرح امام دارمی جس کے جو ہے اسے اپنی اس سنن میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 26,694 تو اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ تم تمہارے باپوں کے نام کے ساتھ بلائے جاؤ گے قیامت کے دن کہ بھئی احمد بن محمد یا عبداللہ بن قاسم اس طرح کر کے بلائے جاؤ گے یا فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت عمر تو اپنے باپوں کے نام سے تم لوگ اس دن بلائے جاؤ گے اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو با مانا نام رکھو ایسے نام رکھو جن میں اچھے مانا نکلتے ہوں بجائے اس کے کہ بس کچھ بھی نام رکھ دیا مانا بھی نہیں پتا یا مانا ہے تو بڑے ہی آپ سمجھ لیں کہ مکس مانا ہے تو اس طرح کے ناموں سے گریز کریں تو بہتر کیا ہے کہ بچوں کے نام انبیاء اکرام کے نام اہلِ بیتِ اتھار کے نام صحابہ کے نام صحابیات کے نام ایسے ناموں پر بچوں کے نام رکھیں یہ بہترین ہیں جسی طرح بزرگانِ دین ہو گئے اولیاء ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ